سال دوہزار تئیس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی پنامہ ریفرنس میں بریت سمیت ملکی حالات پر اثر انداز ہونے والے متعدد فیصلے سامنے آئے نو مئی کو ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک روم سے سابقی چیمائن پیٹی اے کے گفتاری کے بعد ملک میں اٹھنے والے احتجاس کی لہر نے بھی سیاسی افق پر بہنچال کھڑا کر دیا مزید جانیے آمیر بلوچ کس ریپورٹ میں دوہزار تئیس میں سیاسی مقدمات کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے شہ سرخیوں میں رہے رمہ سال ہائی کورٹ نے ریڈ زون میں واقعے نئے امادت سے کام کا آغاز بھی کیا سال کے آغاز میں اسلام آباد کے مختلف عدالتوں سے بانی پی ٹی آئے کے وارن گرفتاری جاری ہوئے تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا اور دو رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئے کو جوڈیشل کامپلیکس میں پیش ہونے کے لیے محلت دی بانی پی ٹی آئے نئے مقدمات میں بھی تسلسل کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہو کر حفاظتی زمانت لینے میں کامیاب رہے نو مئی کو جب بانی پی ٹی آئے حفاظتی زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں حراست میں لے لیا گیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نو مئی کو بانی پی ٹی آئے کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا تاہم سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیسرہ قل ادم قرار دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئے کی رہائی کا حکم دیا دس مئی کے بعد سے تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کی گرفتاریوں اور مبینہ اقواق خلاف کے سسوی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات رہے پانچ اگز دو ہزار تیس کو بانی پی ٹی آئے کو تو شاہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف و اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئیں عدالت نے بانی پی ٹی آئے کی سزا موتل کر کے رہائی کا حکم تو دیا لیکن پی ٹی آئے کی طرف سے ایک متفرق درخواست دائر کر دی گئی کہ سیشن عدالت کے فیصلے کے تناظر میں ہونے والی کاروائیوں کو روکا جائے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا بانی پی ٹی آئے کی نا اہلی کا نوٹفیکشن بھی موتل کیا جائے گیارہ دسمبر کو چیف جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں بانچنے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جو تاحال سنایا نہیں گیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے اکتوبر میں وطن واپسی کا فیصلہ کیا تو چیف جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بانچنے نواز شریف کی حفاظتی زمانت منظور کی اور انہیں چوبیس اکتوبر کو عدالت کے روبرو سرنڈر کرنے کا حکم دیا اسی دو رکنی بانچ نے الازیزی اور ایون فیڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلیں بحال کی اور چند سماتوں کے بعد اپنا مختصر فیصلہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزی اور ایون فیڈ ریفرنس میں بری کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے بڑے فیصلوں میں سے ایک سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیا جانا بھی تھا عام انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق کیسز کو عدالت نے الیکشن کمیشن کو ریفر کرتے ہوئے ریمارک سیئے کہ ہم سپرم کورٹ کے پندرہ دسمبر کے فیصلے کی روشنی میں آرڈر پاس کر رہے ہیں